السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیا آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے جو ویڈیو ہے وہ ناسور مقد بگندر یا ان الفیسٹولا کے بارے میں ہے اور اس میں آپ کو ہومیوپیتک میں استعمال ہونے والی جو میڈیسن آئی فیسٹولا میں ہومیوپیتک کے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتاؤں گا اور تھوڑا سا اس کی علامات بتاؤں گا اور پھر اس میں کیا پریس کرنا چاہیے اور اس بیماری کے اندر آپ کو کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں اور کون کون سی ایسی عدویات ہیں جن کو آپ ریگولر یوز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کچھ عرصے میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا شروع میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فیسٹولا ہے یا پھر یہ بواسیر ہے کیونکہ دونوں میں کافی زیادہ مواسلت پائی جاتی ہے مجھے ابھی ایک مریض کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو کہ کچھ دنوں سے اس کو بواسیر سمجھ رہا تھا اور بواسیر ہی کی میڈیسن وہ یوز کرنے شروع ہو گیا تھا اور کافی دن یوز کرنے کے باوجود اس کا یہ مسئلہ حال نہیں ہوا اور جو ہے پس وہاں سے نکلتی رہی اس کے جو زخم بن گیا تھا نیچے پخانے والی جگہ کے ساتھ ہی بالکل اور پس ختم نہیں ہو رہی تھی تو پھر اس نے اس سے کنسلٹ کیا اور جب میں نے ساری سمٹم اور اس کا معاینہ کیا تو پھر اسے پتا چلا مریض کو کہ یہ بواسیر نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے اینل فسٹولا ہے اور اینل فسٹولا کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ پخانے والی جگہ کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا سراخ بن جاتا ہے جس میں سے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے ظاہر وہ باہر سے آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر بالکل ایک اس کا راستہ بنتا ہے ایک نالی سمجھ لیں یا ایک کارے سمجھ لیں جو کہ اوپر جا کے پھر بخانے والی نالی کے ساتھ یا بڑی آنزڑی کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور ایک سائیڈ سے ہوگے ایک راستہ بن کے نیچے سے آگے اس میں سے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے شروع شروع میں جو ہے مکد کے پاس ایک سخت قسم کا اوبھار جس طرح چھوٹی گولی مٹر کے دانے کے برابر ایک اوبھار سا بن جاتا ہے اور جو کہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ شدید ترین درد کرتا ہے اور مکد کے جو سائیڈے ہیں جہاں سے پخانہ خارج ہوتا ہے وہ سارا جو ایریا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے اور متورم ہو جاتا ہے سویلنگ کر جاتا ہے اور پھر اس میں کچھ ہی ٹائم کے بعد اس میں پس بننا شروع ہو جاتی ہے یا رتوبت بلڈ والی پس والی مادہ اور رتوبت بننا شروع ہو جاتی ہے مریض جب پخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت تو اس کو پخانے والی جگہ پر درد کی شکایت کرتا ہو یہ درد آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور بعض اوقات پخانے کی امرا جو خون ہے وہ لگاوا بھی مریض کے پخانے میں آتا ہے ساتھ اور پھوڑے جو وہ پھوڑا بنتا ہے یا دھانا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے پھنسی بن جاتا ہے پھر پھوڑا بن جاتا ہے اور اسی طرح سے پخانے والی نالی کے اندر بھی ایک زخم ہوتا ہے اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک زخم اندر ہے پخانے والی نالی میں ایسے پخانے والی نالی آ رہی ہے ایک زخم اندر بن گیا ہے اس جگہ پہ پھر باقی جو ہے اس کے سائٹ سے آکے ایک اس کی برانچ بن جاتی ہے اور وہ برانچ باہر نکل کے جہاں پخانے والی نالی کا انڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک پھنسی یا پھوڑا بن جاتا ہے اس میں سے مواد آنا شروع ہو جاتا ہے اصل میں یہ انفیکشن پخانے والی نالی کے اندر سے ہی آ رہی ہوتی ہے مگر اس کی ایک برانچ کے اندر سے وہ سارا مواد نکل رہا ہوتا ہے اور پھوڑے کے یا پھنسی کے پھٹ جانے کے بعد جب مواد سارا نکل جاتا ہے پھر مریض کو جو ہے آرام آ جاتا ہے اور وہ قدر بہتری اور سکون محسوس کرتا ہے مریض کے جو مواد نکلتا ہے اس میں سے بہت شدید اور سخت بدبو آتی ہے اور اتنا متعفن یہ مواد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے اور جب مواد نکل جاتا ہے اس سے درد تو کام ہوتا ہے اس کے ساتھ سویلنگ اور ورم بھی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور پھر صرف جو ہے پکانے والے سراخ کے ساتھ جہاں سے پکانا خارج کرتے ہیں مقد کے ساتھ ایک چھوٹا سا سراخ رہ جاتا ہے اور وہ اس میں سے جو ہے پھر کبھی کبھی جو ہے پاس آنا یا پتلا مادہ نکلنا خارج ہوتا رہتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا میڈیسن کھانے کے باوجود یا علاج کھانے کے باوجود جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم علاج جو ہے وہ آد میں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں دھورا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ پھنسی یا پھوڑا پھٹ گیا اس میں سے مواد نکل گیا اور وہ زخم تھوڑا کم ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ٹھیک ہو گیا حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو چھوٹے سے سراخ میں سے مسلسل مواد نکلتا رہتا ہے اور انفیکشن جو ہے اندر جو ہے وہ باقی رہتی ہے اور اس جگہ کو دبانے سے مواد نکلتا ہے بعض وقت خود با خود بھی نکلتا ہے اور بعض وقت جب آپ دباتے ہیں اس کو پریس کرتے ہیں پھر مواد نکلنا شروع جاتا ہے اور اسی کو ناسور مکد یا اینل فسچولا یا بگندل کہا جاتا ہے اور اس کا جو بہرونی موہیں وہ اتنا باریک ہوتا ہے یا اتنا سراخ چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ بعض وقت نظر بھی نہیں آتا اور جو مریض ہوتا ہے وہ خود محسوس کر سکتا ہے ہاتھ لگا کے کیونکہ اس کو وہاں پہ کبھی کبھی ہلکہ ہلکہ ٹیسوں والا درد بھی محسوس ہوتا ہے اور جب اس کے اندر پاس ریگولر بنتی ہے اور نکلتی ہے پھر مریض کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ پاس لگ رہی ہے یا بلڈ والا مواد جو ہے وہ کپڑوں پہ لگ رہا ہے تو پھر وہ اپنا دوبارہ سے دیکھنے کوشش کرتا ہے یہ چیک کرتا ہے ہاتھ و گھرہ لگاتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ابھی ایک سراخ ہے باریک سا جس میں سے پاس ساری ہے باہر وہ باریک سا سراخ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے زخم کافی بڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ پس بنا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو اس سراخ میں سے باہر نکار رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ سراخ کبھی کبھی نونما ہوتا ہے اور چھپا رہتا ہے ہمیشہ زیادہ محسوس بھی نہیں ہوتا اور پھر جب پس زیادہ بنتی اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے اب اس میں جو سب سے عدویات کی طرف ہم چلتے ہیں جو اس میں سب سے اچھی اور زبردست میڈیسن ہے جو کہ ہومیپیتک میں آزمودہ میڈیسن ہے اور کئی سو دفعہ کی آزمودہ ہے جسے ناسور مقد میں بگندر میں یا پھر فششولہ میں جو استعمال ہونے والی ہے محسوس بھیتک کی بڑی مشہور میڈیسن ہے اور بہت سارے پھوڑے پھنسیوں میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی اچھے ریزلٹ ہے اس کا نام ہے سلیشیا سلیشیا کو آپ ان حالات میں بڑی پوٹنسی میں دیں گے یعنی ٹو ہنڈر پوٹنسی میں دیں گے ون ایم میں بھی دے سکتے ہیں ہر دس دن کے بعد ایک خوراک لیکن ٹو ہنڈر میں ریگلر بھی دے سکتے ہیں روزانہ پانچ کترے صبح پانچ دفاع اور پانچ شام میں اب اس میں دو میڈیسن ایسی ہے جو ہم بابا سیر میں بھگندر میں اور ناسور میں اور فشر میں اور جو بھی انس کے مسائل ہیں جس میں پوڑا پنسی بلیڈنگ یا پھر خارش ہے درد ہے اس میں ہم جو استعمال کرواتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو میڈیسن ایسی ہیں جو آپ نے ریگلر مریض کو دینی ہے نمبر ایک ہے جو ہم مریض کو صبح صبح خالی پیڑ نہار مو دیتے ہیں وہ ہے سلفر ٹو ہنڈر کی ایک خوراک دینی ہے آپ نے اور اس کے آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد مریض اپنا ناشتہ کر لے گا پھر باقی جو ریگلر میڈیسن ہے جو دن میں دینی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو رات کو سوتے ہوئے مریض کو میڈیسن دوسری دینی ہے وہ نقص وومی کا ٹو ہنڈر ہے اس کے بھی ایک خوراک دینی یعنی پانچ کترے زبان پر ڈریکٹ لے لے گا سلفر ٹو ہنڈر کے بھی صبح صبح خالی پیڑ پانچ کترے زبان کے اوپر ڈریکٹ ڈال لینے ہے اور ایک گھنٹے بعد ناشتہ کرنا ہے اور رات کو سارا کچھ جب آپ کلوز کر کے سونے کی طرف جاتے ہیں جب بیڑ پر لیٹ جائیں سونے کے لیے اس وقت نقص وومی کا ٹو ہنڈر کے پانچ کترے جو ہے وہ آپ نے اپنی زبان پر ڈال لیں اب جو دن میں استعمال کرنی میڈیسن سلیشیا ٹو ہنڈر میں استعمال کرنی ہے اگر آپ ون ایم میں ایک خوراک لیتے ہیں تو پھر ایک ہفتے بعد یا دا دن کے بعد دوبارہ ون ایم لینی ہے پھر ٹو ہنڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ ٹو ہنڈر کو لے سکتے ہیں ون ایم اگر نہیں لیتے تو پھر ٹو ہنڈر جو ہے سلیشیا ایسڈ نائٹ ٹو ہنڈر میں اور کلکیری افلوڈ ٹو ہنڈر میں یہ تینوں میڈیسن ٹو ہنڈر پوٹنسی میں لے کر ان تینوں کو آپ اس میں ملا لینا ہے کسی خالی شیچی میں برابر برابر مقدار میں اور پانچ کترے صبح پانچ دپہر اور پانچ رات میں آپ نے استعمال کر لینے ہیں اب چلتے ہیں دوسری میڈیسن کے طرف جو کہ تھرٹی پوٹنسی میں تین عدویات اس میں کاسٹیکم ہے تھرٹی پوٹنسی میں رٹائنا ہے تھرٹی پوٹنسی میں اور مینگی فیرا ہے تھرٹی پوٹنسی میں مینگی فیرا بھی اس کو کہا جاتا ہے اب یہ مینگو سے بنتی ہے عام سے بنتی ہے کاسٹیکم رٹائنا اور مینگی فیرا اب یہ مینگی فیرا رٹائنا اور کاسٹیکم کو آپ نے تھرٹی پوٹنسی میں لینا ہے ان تینوں کو آپ اس میں ملا لینا ہے اور دس کترے صبح دس دپہر اور دس رات میں مریض کو دینے ہیں استعمال کے لیے دو گھونڈ تازہ پانی میں ملا کے اب دو میڈیسن کیوپوٹینسی میں ہے یہ ہم انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اور جو مریض کا درد ہے اور جو پس بن رہی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیوپوٹینسی میں آپ نے ایکینیشیا کیوں لینا ہے اور اس کا بعد آپ نے پیونیا کیوں لینا ہے دونوں میڈیسن کو برابر برابر مقدار میں کسی خالی شیشی میں ملا لینا اچھی طرح اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پہ اس طرح پچیس دفعہ یا تیز دفعہ تھبکی ضرور دے لینی ہے یہاں پہ کچھ دیر روکنا ہے پھر تھبکی دینی ہے پھر یہاں روکنا ہے پھر تھبکی دینی ہے ایسے ایسے آپ نے یہ کیوپوٹینسی کے لیے صرف میں بتا رہا ہوں ایکینیشیا اور پیونیا ان دونوں کو کیوپوٹینسی ملے کر آپ سے ملا کے بیس پچیس دفعہ اپنے ہاتھ پہ تھبکی دے لیں اس کے بعد دس کترے صبح دس دوپہر اور دس رات میں دو گھن تازہ پانی میں ملا کے مریض کو آپ نے دینا ہے اب یہ تین عدویات میں نے بتائی ہیں جو ریگولر یوز کرنی ہے صبح دوپہر شام میں ایسرڈ نائٹ ہے کلکیریہ فلور ہے اور سلیشیا یہ ٹو انڈر پیٹینسی میں تینوں کو ملا کے پانچ کترے صبح پانچ دفعہ اور پانچ رات میں دوسری میڈیسن ہے کاسٹیکم رٹائنا اور مینگی فیرا اب ان تینوں کو آپ سے ملا کے دس کترے صبح دس دفعہ اور دس رات میں دو گھن تازہ پانی میں ملا کے لینے ایکینیشیا کیوپوٹینسی میں پیونیا کیوپوٹینسی میں ان دونوں کو آپ سے ملا کے دس کترے صبح دس دفعہ اور دس رات میں لینے اب آپ نے جب یہ تینوں عدویات استعمال کرنی ہے ویسے تو یہ عدویات آٹھ بنتی ہیں مگر جب آپ ان کو آپس میں ملا کے اور ان کو عدویات کو تیار کر لیں گے تو آپ کے پاس تین شیشیاں ہی بنیں گی اب آپ نے جو بھی میڈیسن پہلے استعمال کرنی ہے اس کے دس منٹ یا پندہ منٹ کے بعد دوسری میڈیسن پھر پندہ منٹ بعد تیسری میڈیسن کٹھے میڈیسن کو یوز نہیں کرنا اور سلفر کو صبح صبح لینا ہے ٹو انڈرڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہم بان رہے ہیں درد ہے خارش ہے خون آ رہا ہے بلیڈنگ ہو رہی یہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ناسور مقد بگندر یا فسچولا کے بارے میں اومی پیتھیک ادویات کا اچھا لگا ہوگا میں اومی ڈاکٹر زہیر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم